اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یا مومنین ایک دفعہ جماعت کی حصیت سے بول لیجئے اللہ ما صلح علیہ سیدنا محمد وعلى علی محمد کما صلیتا علیہ مرحیم وعلى علیہ مرحیم انہاں قحمد ومجید تو آج ایک موضوع ہے اکثر میں جو ویڈیوز بناتا ہوں وہ اس میں معلومات بھی اور حکمت بھی دونوں ایک ساتھ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں مگر آج اصل میں میں خاص توجہ جو ہوں قلبی حکمت پہ دینا چاہ رہا ہوں تو آج کا موضوع ہے کہ تجربے کی نویت تبدیل ہو جانا علم اللہ کے نتیجے میں یا علم اللہ کو حاصل کرنے کے نتیجے میں تجربہ حیات کی نویت تبدیل ہو جانا تو یہ کیا ہے حقیقتاً انقلاب بن نوی کے بیج اور انقلاب بن نوی کی بنیاد اور وہ پہلا فنومنا جو اوورال انقلاب بن نوی کی فنومنالوجی کا جو بنیادی فنومنا ہے وہ باطنی ہے اور وہ باطنی جو ہے وہ ایمان کی سطح یا فکر کی سطح پہ نہیں ہے وہ اصل میں حال اور کیفیت کی سطح پر ہے تو اصل میں اس موضوع پر جو احمد جاوید صاحب ہیں ان کا جو زور دینا ہے کہ شائری اور علامہ اقبال کے کلام کے ذریعے وہ حال اور کیفیت تبدیل ہو جائے بندے کی اور پھر انقلاب جو ہے اس بنیاد پر آنا ہے حقیقی میں اس چیز کی تجدید کرتا ہوں مگر وہ جو شائری کے ذریعے کرنے ہیں کام وہ کام اصل میں قرآن کے ذریعے کرنا چاہیے وہ جس قسم کی اپریشیشن جو ہے وہ شائری کے لیے پیدا کر رہے ہیں اس قسم کی اپریشیشن جو ہے قرآن کے لیے پیدا کرنی چاہیے اور اصل میں جو ہے قرآن جو ہے وہ شائری نہیں ہے اور کیونکہ احمد جاوید صاحب کو ایک فاصلے سے بھی میں اپنا استاد سمجھتا ہوں کچھ معاملات میں تو وہ جو اپریشیشن ٹیکشوال اپریشیشن اور جبان کی اپریشیشن اور اس کے ذریعے حال اور کیفیت جو پیدا ہوتی ہے وہ جو عام کر رہے ہیں وہ مفید ہے وہ آپ کو قرآن اگر آپ ان سے سیکھیں گے تو کچھ دنوں بعد اگر وہی عقل جو ان کے پیش نظر پرورش پائی ہے جس عقل نے وہ جو ہے وہ عقل متعلق ہوتی ہے قرآن سے تو زیادہ اس قابل ہوئے گی کہ قرآن کی اپریشیشن کر پائے اس کی قدردانی کر پائے اس کے عدب اس کی لسانیت کے لطافتوں کو سمجھ پائے اور اس کے ذریعے کیا مفہوم بیان کیا جارہا ہے اور پہنچا دیا جارہا ہے اس کی قدردانی کرنے کے قابل ہوتا ہے بندہ مگر بہرحال قرآن شاعری نہیں ہے بلکل ایک ایسا کلام ہے جس کو کسی کیٹیگوری میں نہیں رکھا جا سکتا قرآن ایسا کلام ہے کہ کسی بھی کیٹیگوری یا کسی بھی عدبی روایت میں اس کو نہیں رکھا جا تھا اگر کوئی روایت ہے جس میں قرآن کو رکھا جا سکے تو وہ خود اللہ کی قطب ہیں یعنی کہ صحوف آدم کے پس منزل میں صحوف ادریس اور پھر صحوف ادریس کے پس منزل میں صحوف نوم صحوف نوم کے پس منزل میں صحوف ابراہیم اور صحوف ابراہیم کے پس منزل میں توریت زبور انجیل اور پھر ان کے پس منزل میں قرآن یہی وہ ایک کہہ سکتے ہیں عدبی روایت ہے جس میں قرآن کو پلیس کیا جا سکتا ہے اس کے سفر کوئی کیٹیگوری نہیں ہے جس میں قرآن کو پلیس کیا جائے اور اس عدبی یہ روایت جو ہے اللہ کے نزول کی اللہ کے وحی کی اللہ کے قطب کی بھی جو روایت چلی آرہی آدم علیہ السلام سے اس میں بھی قرآن ایک ایکسپشنل ہے ایک ایکسپشنل کتاب ہے اس روایت میں بھی تو بہرحال اصل میں جو انقلاب النبوی کی بنیاد ہے وہ جب علم اللہ اس کی کلمات اس کی کتاب کے ذریعے حاصل ہوتا ہے تو ہمارا علم وجود کے وجود کی حقیقت کیا ہے وجود کی صفت کیا ہے اور وہ رب جس نے ہمیں قائم شدہ رکھا ہے اس لمحے مجھے ایک سانس دیئے اس لمحے سانس سے بھی بنیادی سطح پر مجھے وجود بکا میرے وجود کو بکا دی ہے میرے صورت کو بکا دی ہے میری سانسوں کو دیا ہے مجھے عطا فرمایا ہے میرے خوروں کی صحت کو برقرار رکھا ہے یہ رب جو اس لمحے میں میری ہر ضرورت جس کی بنیاد پر میں موجود رہ رہا ہوں اور موجود میں رہ رہا ہوں اس کو فرہام کر رہا ہے مجھے چاہے مجھے اس کا احساس ہو اس کا شکر ہو اس کا ذکر قلب میں موجود ہو یا نہیں وہی ہے ہر لمحے جو مجھے بکا دینے والا ہے بکا عطا کرنے والا ہے تو یہ جو اللہ ہے سبحانہ وتعالی اس کی جب صفات آپ کو پیدا ہوتی ہیں کہ جب میں بہت ہی پریشان کہفیت اور حال میں ہوں اور کوئی دنیا داری سبب نہیں نظر آیا ہو اللہ کے غضب اور اللہ کی طرف سے عذیتوں کو ٹالنے کے لئے تو میں ارحمون رحمین کا نام پکاروں اپنی بہت مشکل کیفیات میں ایوب علیہ السلام والی کیفیات میں جب میں ہر قسم کی عذیت اور ازمائش سے گزر رہا ہوں اور بہرحال میرے ہاتھوں میں کچھ نہ ہو اور کس وجہ سے میں اس کیفیت سے گزر رہا ہوں وہ بھی صحیح طریقے سے سو فیصد جو ہے نہ ہم پروازے نہ ہوں نہ ہم پروازے نہیں ہوں تو اس وقت مجھے ارحمون رحمین کو پکارنا ہے اور بہرحال جس لمحے میرے دل میں اللہ سبحانہ وتعالی کے مطالق کوئی سوال اٹھے جہاں وہ کتہ معقول اور منطقی سوال ہو اور ایک خالص عقل جس پر بہرحال نفس کے اور حوانی انس کے جو محرکات ہیں اس کا بوجھ نہ ہو نفیس عقل کے بھی وہ سوال ہوں جیسے ملائکہ کی نفیس عقل جو ہے اس نے بھی اللہ سبحانہ وتعالی سے خلافت آدم کے مطابق سوال اٹھائے تھے اور موسیٰ علیہ السلام جسے نبی انبیاء اعظم نبی اعظم رسول اللہ ان کو جو ہے ان کی بھی نفیس عقل نے خدر پر آخر سوال اٹھائے تو یہ جو نفیس عقل بھی سوال اٹھاتی ہے کبھی کبھی اللہ سبحانہ وتعالی پر کیونکہ اس کا باعث لگتا ہے خالص منطقی اور ہماری محدود ہے ہمارا علم محدود ہے تو عقل جو علم سے نتیجے نکالتی ہے کبھی کبھی اس کے نتیجے غلط نکلتے ہیں کیونکہ جس علم سے وہ نتیجے نکال رہی ہوتی وہ محدود ہوتا ہے تو اس وحد جب یہ اہو یہ کیفیت ہو تو اللہ کی حمد کرنی چاہیے یہ علیم الحکیم جب ملائکہ کو ثابت کر دیا کہ ان کے جو سوالات تھے وہ ناکس عقل ناکس علم اور ناکس حکمت کی بنیاد پتہ ہے تو ان نے کہا سبحان اللہ انتکا انکا انتا العلیم الحکیم آپ جو ہیں وہ علیم ہیں اور آپ جو ہیں وہ حکیم ہیں تو اس لحے پہ علیم الحکیم کو اقرار کرنا زندگی کے کسی لحے میں ابھی کوئی نہ کوئی نظم کوئی نہ کوئی معظم حقیقت آنکھوں کے سامنے رہتی ہے اس لحے میں یہاں بیٹا ہوں ٹبلیسی جورجہ میں میں بیٹا ہوں یہاں جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی یہاں جو ہیں ایسٹرن اورتھوڈاکس عیسائی ہوتے ہیں جو ینگ جنریشن نے ان پر روایت کا تو اثر بہت ہے مگر دینداری حقیقی قلبی ایمان یہ کس طرز ہے یہ کم کم ہے بہرحال امریکہ سے بہت بہتر ہے میں جو ہوں امریکہ کے ایک لوز ہی ہے ایک صوبہ ہے وہاں میں نے پرورش پائی ہے دل میں ایمان ہے والد صاحب بہت ظالم آدمی ہے زندگی بھر ظلم کیا ہے اور بہرحال ترڈی ٹو کی ایج پر نہیں میرا نکاح ہویا ہے یا دنیا کے کوئی بھی جو وسائل ہوتے ہیں وہ کچھ بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے بے شمار بے انتہا شدید ترین کوشش سترہ سال کی باوجود اس عمر تک مجھے دنیا کی کوئی خیر حاصل نہیں ہوئی ہے اور دنیا کو بھی میں نے اس لیے کوشش کی حاصل کرنے کے لیے کہ بنیادی میری ضروریات جیسے کہ نکاح پوری ہو جائے اور پھر میں اپنی زندگی جو ہوں زندگی اکامت و دین کے لیے سرف کر دوں تو بہرحال کیونکہ والد صاحب کا ایک ظالم اور کافرانہ روش ہے اور گھر والوں کی بھی یہی روش ہے تو بہرحال خون کے باوجود ان کو اولیاء بنانا ایک غلطی تھی میری طرف سے اور بہت سے نقصانات پہنچ گئے ہیں سانس کے مسئلے ہیں سہت کے مسئلے ہیں ان سب چیزوں کے باوجود جو ہے اور ان چیزوں کی تقسیم میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے میری بہن کو جو ہے ڈاکٹری تقسیم کی میرے بھائی کو ڈاکٹری تقسیم کی میرے بھائی اور مجھے دونوں کو خاص مغز اور عقل تقسیم کیا بہن کو نہیں دیا اور یہ جو تقسیم ہے کہ مجھے ایمان تقسیم کیا ان کو کفر اور ظلم تقسیم کیا تو اس تقسیم میں بھی اللہ کی حکمت یہ جو واقعہ ہے جو اصل واقعہ ہے میری زندگی کا اس لہمے میں جو واقعہ ہے اس میں چاہے مجھے نظر آئے یا نہیں آئے اس میں اللہ کی حکمت ظاہر ہوتی ہے اور پھر کہ اس نے مجھے اس حال میں رکھا ہے ان کو اس حال میں رکھا ہے یہ قدرت یہ قہارت یہ طاقت ڈیٹرمن کرنے کی اس میں اس کا عزیز ہونے کا اظہار ہے اس میں اس کا عزیز ہونے کا اظہار ہو رہا ہے تو عزیز الحکیم ہے کسی بھی لہمے میں جو واقعہ ہوتا ہے اس کے نظم میں اس کی حکمت کا اظہار ہوتا ہے اور اس نظم کو نافذ کرنے کے لئے اس کو برقرار رکھنے کے لئے اس کو ترتیب دینے کے لئے اس کو مرتب کرنے کے لئے اس کی تطبیر فرمانے کے لئے جو اس کی طاقت ہے اور قدرت ہے جو اس نے استعمال کی ہے اس میں اس کا عزیز ہونا ظاہر ہوتا ہے تو ہر لہمے میں اس کا عزیز الحکیم ہونا ظاہر ہے اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی جب ہم گناہ کرتے ہیں اور ہم اس سے معافی مانگنے ایسی کیفیت میں ہوتے ہیں اس سے معافی مانگنا ہمیشہ درکار شدید طریقے سے درکار ہوتا خاص طریقے سے درکار ہوتا ویسا ہر لمحے میں اس سے معافی مانگنا درکار ہوتا مگر ایسے لمحات میں ایک خاص ضرورت ہوتی ہے توبہ کرنے کے لیے معافی مانگنے کے لیے تو ہمارا رب جو ہے وہ تواب الرحیم ہے تو اصل میں وہ اس میں ایک کمپیشن کا جذبہ اتتا ہے وہ ہماری کیفیت کو جب دیکھتا ہے کہ ہمارے دل میں یہ ضرورت نہیں تھی ہمارے دل میں یہ نیت نہیں تھی کہ ہم اس سے بغابت کریں مگر دنیا کی کوئی خواہش دنیا کا کوئی معاملہ ہماری بشری کوئی ضرورت ہماری انسانی کوئی تقاضہ کوئی فطرتی محرک جو ایک بے ترتیب دنیا میں ایک بے ترتیبی کے ساتھ حاصل کرنے کے ہم نے کوشش کی یہ خطا ہو گئی ہے اس میں ہمارے میں بغاوت نہیں تھی ہمارے رب سے ہم نے باغی بغاوت کے محرک کس کے ساتھ یہ نہیں کیا تھا تقبر کی بنیاد پر نہیں کیا تھا مگر کوئی انسانی محرک کوئی بشری تقاضہ ہمیں لے گیا ہے کسی طرف تو بہرحال جب یہ ہوتا ہے تو اللہ ہمارے طرف رحیم ہے یعنی کہ ہمارے لئے کمپیشن محسوس کرتا ہے ہماری کہفیت کو سمجھتا ہے اس مہرک کو سمجھتا ہے جو ہمیں بھیکا کے لے گیا ابلیس کے کھیل کو سمجھتا ہے ہمارے دشمن ابلیس کی چانوں کو سمجھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ اس گناہ کے نتیجے میں وہ بے ترتیبی وہ مزان سے تجاوز یا وہ بدحکمتی کے نتیجے میں کیا فساد ہم نے اپنے جان پر بھرپایا ہے وہ خود دیکھتا ہے رحم ابرتا ہے اور وہ جب رحم اس میں ابرتا ہے تو وہ ہمارے طرف رجوع کرتا ہے جب ہم نے گناہ کوئی بڑا کر دیا تھا یا کچھ کر دیا تھا گناہ تو اس کا چہرہ ہمارے طرف سے ہڑ گیا تھا مگر جب وہ یہ دیکھتا ہے تو اس کا چہرہ ہمارے پاس رحم کے جذبے کے ساتھ وہ اپنا چہرہ اپنی وجہات واپس ہمارے طرف لوٹاتا ہے اور اس کو ہم کہتنا وہ تواب الرحیم ہے وہ تواب الرحیم ہے تو یہ جو ہے ابھی میں نے آپ کے سامنے کچھ اسمہ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کا ان کا ذکر فرمایا ہے تاکہ وہ کہفیت جو ہے اللہ کے علم کی بنیاد پر جو آپ کا تجربہ حیات ہے اس لمحے میں وہ تبدیل ہو جائے وہ تبدیل ہو جائے آپ کی تجربہ حیات ہے وہ آپ کس کس نویت کا اس کا تجربہ رکھ رہے ہیں کس انداز سے اس سے متعلق ہو رہے ہیں یہی یہ بنیادی چیز آپ میں تبدیل ہو جائے وہ آپ کا لطیف سطح پر آپ کا تجربہ حیات منور ہو جائے مبین ہو جائے منور ہو جائے اس کے ہر سانس میں اس کے ہر لمحے میں آپ کو رب یاد آنے لگے تو انقلاب نبوی یا اقامت الدین یا انگریزی میں عیسائیت کی جو اسطلح ہے کہ زمین کو معدل کر دینا یعنی کہ جسٹیفیکیشن آف دا ارث جو ایک عیسائیت کا تصور ہے مگر حقیقت میں ہمارے دین میں بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زبان سے جاری ایک اسطلح ہے تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ جو بنی آدم ہے جو خلیف اللہ ہے اس میں اسمہ حسنہ کا علم ہو اور وہ علم کی بنیاد پہ اس کا تجربہ حیات اس کے مہرکات اس کے انداز حصول اس ضروریات اس کو اپنے حیات کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جو وہ انداز اختیار کرتا ہے جو وہ عمال اور افعال کرتا ہے ان کی تبدیلی ہو جائے اور ان سب کی جیسے میں بار بار زور زور ہوں ان سب تبدیلیوں کی بنیاد یہ ہے کہ یہ احساس کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت اصحے کریں جیسے کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو یہ کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے آپ کو علم اللہ سبحانہ وتعالی کی اسمہ کا علم اس کے کلمات کے ذریعے جب حاصل ہوتا ہے اس وقت آپ کی کیفیت بدل سکتی ہے اور خالی اللہ کی کلمات کے ذریعے کیونکہ لوگت کی بنیاد پہ عام کیا ہے یہ 99 نیمز اللہ اور یہ وہ جو ایک وہ ہوتی ہے مطلب ایک لیکچر شیئر شیئر کالی ہیں کوئی جو بندی ہیں یوں کہ میں وہ بھی کرتے ہیں میں نے بھی اس سے استعفادہ کیا تھا کسی زمانے میں مگر بات یہ ہے کہ وہ کیونکہ قرآن کی کلمات کے ذریعے نہیں کر رہا اللہ خود نہیں بتا رہا آپ کو کہ میں کون ہوں تو وہ لوگت کی بنیاد پہ رہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے استعمال استلاحات کا اور ایک ہوتا ہے اس کا صرفی معنی یعنی کہ جرد سے جو صرفی اس کا معنی نکلتا ہے تو قرآن میں جو ہے وہ صرفی معنی استعمال ہوتا ہے اور قرآن میں جس انداز میں جو نقشہ استعمال ہے کسی اسم کا اللہ سبحانہ وتعالی کو جب اب اس پہ توجہ دیتے ہیں قرآن کے ذریعے تو اللہ جو اپنے آپ کو شناخ دے رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو نام دے رہا ہوتا ہے اس کا مطلب اس کی مانویت اس کا مفہوم جو ہے وہ قرآن میں ہی واضح کر دیتا ہے تو جب اب کلمہ اللہ کے ذریعے رب کو جانتے ہیں اس کے اسما کو جانتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ رب عصی ہے یہ اصل میں رب کی صفات ہے رب عصی ہے اس میں کوئی شک نہیں رہتا جب اب لغت کی بنیاد پر جو کتابیں مرتب کی گئی ہیں اور بہت کتابیں مرتب کی گئی ہیں تو وہ انسانی کوششیں ہوتی ہیں اپنے رب کو جاننے کی جس طریقے سے مالکی فقہ ہے اور شافعی فقہ ہے اور جعفری فقہ ہے شریعت کو جاننے کے لئے تو یہ لغت کے ذریعے جو اسما اللہ کو جاننے کی کوشش ہوتی ہے تو اصل میں یہ بھی جو ہوتی ہیں اسی قسم کی ایک فقہ ہوتی ہے فقہ اکبر کہہ سکتے ہیں مگر یہ حالس ایک فقہ ہوتی ہے مگر اگر آپ کو علم چاہیے تو آپ کو قرآن سے ڈریکٹی حاصل کرنا پڑے گا تو یہ اصل میں وہ بنیاد ہے قرآن سیکھنا اور سکھانا اور خاص طور پر آج کے زمانے میں اول مکی جو زمانہ ہے انقلاب نبی کا یا سلسلہ کامت الدین کا تو اس میں اول کام یہ ہے کہ علم العصمہ والخسنہ جو ہے اس کو عام کیا جائے قرآن کے ذریعے نقشہ استعمال کے منحج کی بنیاد پر اور نظمی فکر کی بنیاد پر یا نظمی تفسیر کے جو اصول ہیں اس کی بنیاد پر اور یہ دونوں چیزیں ایک جوسے کو مکمل کرتی ہیں منحج جو نقشہ استعمال کا ادراک اور قرآن کے نظام کو نکھارنا سامنے لانا تو اس کا کامپوزشنل انیلیسس جو ہوتی ہیں تو یہی دو طریقے ہیں جس کے ذریعے اسمہ الحسنہ کو جانا جا سکتا ہے قرآن میں اور یہی اصل میں انقلاب نبوی کی بنیاد ہے چلیں مہینہ یہ ویڈیو ختم کر رہا ہوں مگر یاد رکھئے گا کہ انقلاب نبوی اگر پیدا کرنا ہے تو اس میں علم الاسمہ الحسنہ جو ہے جو تجربہ حیات کی نویت تبدیل کردکے رکھ دیتا ہے آپ کو وجود کی شدت بخشتا ہے یہ جب تک آپ کو حاصل نہیں ہے تو آپ شرکت نہیں کر سکتے سلسلے میں شرکت نہیں کر سکتے اور اس جو انقلاب ہے اس انقلاب میں آپ شرکت نہیں کر سکتے پھر آپ سے بات رہتی ہے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ